بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شیف ظلفکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوکنگ چینل آج بنائیں گے یہ بہت ہی کچھ نڈالہ سا آپ کے لیے انشاءاللہ آپ یاد کرتے رہیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کو سمجھ آجائے گی ہر چیز رنگ برنگی بن جاتی ہے جی چاول رنگ برنگیں بن رہے ہیں سیویاں رنگ برنگی بن رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کے لیے رنگ برنگیں رول بنا کے آپ کو دکھائیں تاکہ آپ پر دل خوش ہو جائے اور جس کو آپ بنا کے کھلائیں اس کا بھی دل خوش ہو جائے ٹھیک ہے سب کو راضی کر دیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی فیورٹ رسپی بنائیں گے آپ کے لیے آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے جو چیزیں میں بنانے لگا ہوں ٹھیک ہے ان سب کپ میں میں نے کلر ڈال دیا ایک میں گرین کلر ڈال دیا اور ایک میں لال اور ایک میں جیلو کلر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین کلر میں نے ڈال دی ہیں تین طرح کے رول بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو ایک کب مہدے کا ڈالیں گے ایک برتن میں ایک کب مہدے کا ڈال کے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کرنی ہے تھوڑا سا اٹھا گونڈ لیں گے یہ دیکھیں اسے پانی آپ نے کم رکھنا ہے ایک مرتبہ سارا ہی ڈال دینا ایک کپ کے سا آپ سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ایک کلر کاٹا گونڈ لیا ہے دوسرے کلر میں آپ کو گونڈ کے دکھا دیتا ہوں ایسے دکھائیں گے تو جو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے سیم اسی طرح گونڈنا ہے ایک کپ میں آدھا کپ پانی جائے گا یہ ایک والا کپ میں دیکھا اور آدھا کپ آپ نے پانی کا ڈال لیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تینوں کلر کے آٹا میں نے گونڈ لیا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے ساندھا ہے آپ کو اب اس کی آپ رول بنائیں سموسے بنائیں جو کچھ مرضی بنائیں جو مجھے کہیں گے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں سموسے بھی ابھی آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہیں رول بھی ابھی آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہیں خادم ہے یہ آپ کے خادمِ اللہ پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت رول بنانے کے لیے میں اس میں چکن ڈالوں گا چکن کے رول بنا کے دکھائیں گے آپ کو اب اس کے لیے میں نے پہلے چکن تیار کرنا ہے پھر آپ کو رول بنا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں چک گی میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا اب زیرہ ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تھوڑا سا ادرگ لسن کا پیسٹ تھوڑا سا ادرگ لسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں ایک پاؤ چکن اب اپنے ساپ سے لیلیں جتنا مرضی زیادہ بنانا ہے یا کم بنانا ہے سوڑا سا نمک بلاک پیپر کلی فرچ ٹوڑی شی ہلو اور ہاتی شوڑ دانیا پوروڑر دو چمائی ریڈ چلی سوڑ اور ایک چمچ سرکا تھوڑا سا دنیا ڈالنے کے بعد بند کو بھی اس طرح بریگ بریگ کارنی ہے کتنی تیہ چھوڑی ہو اور ایسے تلانی آتی ہو آپ کو تو تب آپ نے کارنی ہے ورنہ آپ کٹر سے کار لیں ہمارا تجربہ کافی ہے ماشاء اللہ تو ہم اس طرح اس کو کٹ لیتے ہیں یہ دیکھنا خوبصورت سا انداز آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا چکر میں تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کر دیا اب یہ پکتا ہے تو ہم اپنے رول تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پٹیاں بھیل لیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ لینجی ایک پٹی میں نے بیل لی ہے اس طرح یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو باقی میں بھیل کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک میں نے اٹھا میکس کر کے ایک روٹیا سے بھیل لی ہے تو اس کو سائیڈ پر رکھنے اب یہ ان کے میں نے بنا نیز سموسے تو ٹھیک ہے ان کو کٹ لیں گے سینٹر سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے کر کے ایسے کریں گے اور سینٹر سے کٹ لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ان کے بنانے میں نے رول تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے توے کے اوپر یہ توہ میں نے رکھا ہوا گا گرم توے کے اوپر ایک مرتبہ اس طرف سے سیکھ لیں ایک مرتبہ اس طرف سے سیکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ رول بڑے خستہ سے بان جائیں گے توے کے اوپر سیکھنے کے بعد اس طرح آپ نے اس کو کٹ لیں اس کے اب بڑے زبردست سے رول بن جائیں گے اب چکن میں جائے گی یہ بندگو بھی اس کو کاٹ کے اچھی طرح سے مکس کر لیں بکانا نہیں اس کو زیادہ ایسے آپ نے اس کو کھوڑا سا مکس کر لیں چکن مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے پیلنگ کے لئے سمو سب نائیں گے جی پہلے یہ دیکھیں ایسا کیا آپ کو ہمرا سموس bör amiga تین کلر کے سموسے ہو گئے رول کو تھوڑا سا کان فلور ڈال کے لیسی بنالیں آپ اس کے چاروں کونوں پر لگا دیں تھوڑا سا چکن ڈالیں اس طرح ڈالیں گے ایسے کر کے تھوڑا سا ایسے دبالیں اور ایک طرف سے ایسے کر دیں دوسری طرف سے ایسے کر دیں اور یہ دیکھیں اب اس کو آپ فول کریں بہترین سا رول آپ کے سامنے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئل گرم ہو چکے ہیں رول ڈالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں سوڑ سے بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی بھائی جن یہ ریسپی آپ کو یوٹیوب پہ پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہے تو اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میر بنی کر کے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے میر بنی آپ کے ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ہر چیز تیار ہے سمو سے بھی تیار ہے اور رول بھی ہمارے یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں بہت پسند آئے ہوں گے آپ کو یہ رنگ برنگے رول صرف بات پہلے والی یہی ہے کہ میں نے بھی تجربہ کیا میں نے کہا چلے ہی چاول اگر بن سکتے ہیں رنگ برنگے یا سوئیہ رنگ برنگی بن سکتی ہیں تو کیوں نہ یہ رول بھی آپ کو رنگ برنگے بنا کے دکھا دیں تو ماشاءاللہ یہ بہت بھی کامیاب سب وہاں ہمارا تجربہ اور اس کو آپ نے اسی طرح بنا کے دیکھنا ہے ایک طریقہ اس کا اور ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا ٹھیک ہے وہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے وہ بھی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ روز بنا نیا رمضان شریف آ رہا ہے آپ اس کو روز بنائیں گے انشاءاللہ مہمانوں کو پیش کریں رنگ برنگی چیزیں تاکہ مہمان بھی خوش ہو جائیں آپ کا بھی دل خوش ہو جائیں مہمانوں کی خدمت کر کے ماشاءاللہ رسکی آپ کو ضرور پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں گاؤں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کو خیار رکھیں جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ اور بھی آپ کے پیارے پیارے بین بھائیوں کے پاس میری ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں